وَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ خَسُنَتْ جَمِيعُ اور سَلُّو عَلَيْهِ اسی کمال دیکھو دیکھیں نا حضرت احسان بن صحابت کی ناعت ہے وَاَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ بچے بچے کو یاد ہو گئی ترجمہ کیا ہے ہمیں کیا پتا کیا ترجمہ ہے کیا ضرورت ہے وَاَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت احسان کہتے ہیں سونیا دنیا بڑی دیکھئے پر تیرے جیسے نہیں دیکھا کوئی مثل نہیں یہی بات وہ فرما رہے ہیں وَاَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ کہتے ہیں مَعَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَالِدٍ نِسَا سوڑیا دیکھتا بھی کیسے تیرے جیسا کسی مانے جنہ ہی نہیں تیرے جیسا کسی مانے تو یہ کیا کر رہے ہیں ایسے آپ ان کو کہنا چاہیے تناجی تسی اللہ دے بندیوں کیڑے کاملا گئے تسی کوئی تفسیر بیان کرو کسی آئیت دی آپ نے کیا شروع کر دیا اور بیان کہاں کر رہے ہیں مدینے میں کھڑے ہو کے میرے نبی کے سامنے رسول پاک کے سامنے بیان کر رہے ہیں حضرت احسان بن صحابت نے جب بیان کر لیا تو میرے نبی نے کیا فرمایا اپنے کندوں سے چادر اتاری اور حضرت احسان بن صحابت کو عطا فرمائی اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حسن کی تعریف کرنے والے حضرت احسان بن صحابت کے گھر جا کے گھر جا کے ہر مہینے نظرانہ دے کے آیا کرتے تھے ہر مہینے جن دنوں سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں پہ ماذا اللہ بہتان لگا ہے نا تو حضرت احسان بن صحابت بھی کبھی ان لوگوں سے دوستانہ تھا مہلے داری تھی تو شبہ ہوا بعض لوگوں کے شاید آپ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق والد تھے نا انہوں نے اس مہینے جا کے خدمت نہیں کی حضرت احسان بن صحابت کی نبی کریم نے بلایا فرمایا تجھے پتہ ہے حسان مارا بند ہے تو گیا نہیں خدمت کرنے عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو معبوب نے فرمایا تو حسان کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ وہ تیری اور تیرے گھار والوں کی تعریفیں کریں کہا حضور نہیں میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے غسن کی تعریفیں کرتے تو فرمایا وہ تو کام وہ بھی کر رہا ہے وہ کام وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے دروازے پہ دستک دی حضرت احسان فرماتے ہیں مجھے پتہ پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنے چاہیے تو ان لوگوں سے سلام بھی نہیں لینی چاہیے جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں آئے دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا ابو بکر صدیق نے وہ نظرانہ دو مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے انہیں کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے آسلے پہ قربان جاؤں جس سے مردی مل جس سے مردی گل بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفوں کرتے رہا میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی بات ہے میرے عزیز یاد رکھ صحابہ کا یہ وظیفہ تھا دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نادخانہ آکے شورٹ ڈالتے ہیں کہتے ہیں وہ ساڑھے ناد رال کے پڑھو اے کمیر رال کے پڑھن ان ذوہوں کی نہیں نادہ ازا پایا ہی نہیں ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نادھیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں میں نو بڑھے تیاننا سننی پہنڈی بھی بچواندے کی پہلے نادھیں تو اللہ خیر کرے عبادت ہے نا جی نادھ پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بان کیا راہ ہے نادھیں پڑھی جاتی تھی پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا سننے والا بھی رویا کرتا تھا اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار بھی نظیب ہوتا تھا سل اللہ علیہ وسلم